لکھنوں میں پیس پارٹی کے راشتے دکشے ڈاکٹر عیوب نے سی اے کو لے کر کے ان سرکار پر نشانہ سادہ سی اے کو لے کر لگاتار ہو رہے پردرشن پر کہا کہ سرکار لوگوں کو کیول گم رہا کر رہی ہے وہ مسلم اور غریب طبقے کو دوانا چاہتی ہے شاہین باغ میں ہو رہے پردرشن پر بولتا ہوئے کہا کہ سرکار شانتی پونھ پردرشن کو کچلنا چاہتی ہے لیکن پیس پارٹی ایسا نہیں ہونے دیکھی نارکتہ شانشودن کانون کو لے کر لگاتار دلی میں آندولن تیج ہو گیا ہے تمام جگہوں پر ہنسا ہو رہی ہے انہی سب مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پیس پارٹی کے ادھیک ڈاکٹر عیوب ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا لگ رہا ہے جس طرح سے پورا محول آپ دیکھ رہے ہوں گے لگاتار چاہے دلی کی گھٹنا ہو علیگر کی گھٹنا ہو ہنسا لگاتار پھر بڑھتی جا رہی ہے دیکھئے جو قانون ناگریتہ سانسودن کا جو ابھی جلدی پاس ہوا ہے اس میں پہلی بار ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر اس دیش کی ناگریتہ دینے یا لینے کی بات کہیں گئی ہے جو ہمارے سمیدھان کے دھارہ چودہ کے جو بنیادی وصول ہے جو ناچہ ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ دیش کے حتم نہیں ہے ناظرکوں کے حتم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورا جن سمدہ اس سود دولت ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ تمام طبقہ جو غریب ہے لاچار ہے بیبس ہے جس کے پاس کوئی سٹیفیٹ نہیں ہے جو ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اس ملک میں کب سے رہ رہا ہے اس کے باپ دادا کب سے رہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک ایسی ہتھیار ہے جو اس کے ناگریتہ لینے کے اور نرسی کے ساتھ حمل کر کے اس دیش سے باہر نکالنے کا ایک ہتھیار سرکار کو دے دیتا ہے اور اس کو لے کر کے سرکار جو بھی اپنے بیروزی ہیں جو سماج کے کمزور طبقے کے لوگ ہیں خاص طور پر مسلمان پچھڑا اور دلیت جو طبقہ ہے جو آنپڑ ہے گمار ہے بیبس ہے لاچار ہے وہ اس کے خلاف استعمال کرنے کا یہ ہتھیار ہے آپ لوگ شاہین باغ میں جو پردشن ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں ہے سب پردشن کے آپ بالکل جو بھی آدمی اس اور سموادھانی قانون کے خلاف ہے سنگھرش کر رہا ہے پیس پارٹی شاہین باغ کے خلاف بھی اور جامیہ کے سٹورنٹ کے ساتھ ہے اور جامیہ کے بھی سٹورنٹ کے پیس پارٹی ساتھ ہے ہم لوگ سب دونوں میں شامل ہو چکے ہیں ایک این پی آر کا ایک بڑا رول آ رہا ہے این پی آر اکھلے شادوں نے پرس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم این پی آر کا فارم نہیں بریں گے پیس پارٹی ہے کیا اسٹینڈ ہے این پی آر کو لیں گے دیکھئے پیس پارٹی کا یہ اسٹینڈ ہے کہ شرکار نے بڑی چترائی سے جو این آر سی ہے اور این پی آر کے جو بھی جو سربرا تھا جس کو ہم اس کا کمیشنر کہتے ہیں تو این پی آر کا کمیشنر اور این آر سی کے کمیشنر دونوں کو ایک کر دیا ہے ڈپارٹمنٹ ایک کر دیا ہے تو این پی آر کے سارے ڈاٹا وہ این آر سی میں استعمال ہو سکتے ہیں اور وہ این آر سی اور سی اے مل کر کے دیش کے ناکر کو خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو جس طریقے سے پیس پارٹی سی اے کا برود کر رہی ہے این آر سی کا برود کر رہی ہے اس پیس پارٹی اسی طریقے سے اگر دیش کے ناکر کو خلاف استعمال ہوتا ہے صرف جنگڑنا کے بجائے وہ دیش کے ناکر کو خلاف استعمال ہوتا ہے چاہوہ وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی برد میں سے اس کا ہو اگر اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ہنسا جو ہو رہی ہے اس کو پیس پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے کیونکہ ہنسا ہونے کی وجہ سے تمام جگہوں پر چاہے وہ سرکائی سمپتی کا نقصان ہو لوگ کی جان مال کا بھی جان ہو رہا ہے تمام جگہوں پر ہنسا اتر پردیش میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا دسمبر میں لگاتار ہنسا الگ الگ شہروں میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی بھی بھاویت ہوا ہے تو ہنسا جو فیلا رہے ہیں ان کے لئے کیا کچھ تندیش ہے پیس پارٹی دیکھیں پیس پارٹی نے ایک پانچ سدسیہ ٹیم گٹھن کیا تھا جس میں جتنا ہنسا پربھاوی جلی ہے اور یہاں جہاں ہنسا ہوا اس کا دورہ کیا ہے اس کے جھان بین کیا ہے سرکار یہ چاہتی ہے اور سرکار کے سمرتھک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کے اس سانتیپور پردرشن کو وہ ساتھ مک پردرشن بنا کر کے اس کو کچھلنا چاہتی ہے دبانا چاہتی ہے اور جو بے کسور لوگ ہیں انہیں سجا دینا چاہتی ہے انہیں ستانا چاہتی ہے اچھا اتر پردیش کے دوہزار بائیس کے ویدھان سوا چناؤں پر کتنا اثر پڑے گا کیونکہ لگاتار پردرشن اتر پردیش میں بہت زیادہ ہوا ہے اور پیس پارٹی چوکہ ویدھان سوا چناؤں اتر پردیش میں لڑتی رہی ہے کتنا اثر رہے گا اور آپ کی پارٹی کیا اس مددوں کو لے کر ویدھان سوا چناؤں میں اتر پردیش میں بہت زیادہ ہوا ہے دیگر دوہزار بائیس کے چناؤں میں اس کا اثر ہوئے گا پیس پارٹی اس کا ایک مددہ رہے گا مین مددہ رہے گا اور بھاجپا اسے ایک سامپردائی کے مددہ بنانا چاہتی ہے یہ سامپردائی کے مددہ نہیں ہے بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ناجلتہ شنشوزان کانون کو لے کر پیس پارٹی یہ کہنا ہے کہ وہ شاہین بھاگ میں جو پردیشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ جامیہ کے شروعین کے ساتھ ہیں کیونکہ لگاتار نرسی کو لے کر یا سی اے کو لے کر پیس پارٹی اپنا لگاتار آندورن کرتی رہی ہے اور آگے بھی وہ اپنا آندورن کرتی رہے گی جب تک اس کانون کو واپس لینے نہیں جائے گا کاریمنٹ باؤلال صاحب وشارلوگوینشی زی میڈیا لکنو